اب نکاح کیوں کیا جاتا ہے حضیث میں آتا ہے کہ چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے لے مالِہا لے حسبِہا لے جمالِہا لے دینِہا کسی خاتون سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ مالدار بہت ہے تو میرے ہاتھ بھی مال آ جائے گا یا اس کے حسب و نصب کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ عالی مرتبت خاندان سے میرا رشتہ اس دیواج کا قائم ہو جائے گا ہمارے دہاتوں میں کہتے ہیں کہ بازو بن جائیں گے اور تیسری وجہ لے جمالِہا عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے قلب کا دل کا میلان اور جہان ہوتا ہے اور نکاح کیا جاتا ہے اور چوتھی وجہ لے دینِہا کسی کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور حضور نے فرمایا دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہے یہودی عموماً مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں عیسائی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے غلام دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں حضور نے اشارت فرمایا جب تمہیں کوئی پیغامِ نکاح بیجے اور تمہیں اس کا دین اور اس کے اخلاق پسند ہوں تو پھر انکار نہ کرو نکاح کر دو تو نکاح کا سبب دین ہے چونکہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس نے صرف آپ کی بیوی ہی نہیں بننا کل تمہارے بچوں کی ماں بھی بننا ہے ابو الاسود الدعولی یہ بہت بڑا عرب کا شاعر ہوا ہے ایک جن اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہارے پیدا ہونے سے قبل اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد تو بچوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہمارے اوپر جو احسانات کی ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر کون سے انسانات کیا ہیں تو ابو الاسود الدعولی کہنے لگا کہ میں جب اپنے لیے نکاح کے لیے خاتون تلاش کرنے لگا تو میں ایک شاعر ہوں تو میری طبع میں یہ تھا کہ میں خوبصورت خاتون سے نکاح کروں لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھوں میں اس خاتون کو تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے تو میں نے جب تلاش کی تو اچھی بیوی کے حوالے سے تلاش نہیں کی تمہارے لیے اچھی ماں کی تلاش کی ہے اور یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تین چیزیں انسان کی خوشبختی سے ہیں اچھا گھر اچھی بیوی اور اچھی سواری اگر یہ تین چیزیں کسی کو میسر آ جائیں تو وہ انسان کی خوشبختی ہے یہ بھی اشارت فرمایا دنیا مطا ہے اور دنیا کا بہترین مطا صالحہ عورت ہے اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے تو جس میں یہ خوبیاں ہو وہ صالح خاتون ہے اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لئے وقف ہو گئی ہے تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لئے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا چونکہ شیطان بہت بڑا جال یہ ہے کہ وہ رشمی جال پھینکے انسانوں کو پھانستا ہے تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے عادے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی اور باقی عادے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے نکاح ایک اہد ہے ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں ان نکاحو ین آکدو بالعجاب والقبول لفظا بے حضور الشاہدین بالغین آکلین حرین مسلمین دو آکل بالغ مرد آزاد مرد یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں عجاب اور قبول کا نام نکاح ہے اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں بتیس روپے اور دس آنے یاد ہوتے ہیں جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا اور یہ مہر حق بودہ ہے یہ عورت کا حق ہے تو یہ کشادگی کے ساتھ حق کے مہر پیش کرنا چاہیے اور عورت کا حق ہے دو گواہوں کا موجود ہونا اور پھر نکاح اعلانیاں ہونا چاہیے حضور نے اشارت فرمایا آلنو حاز نکاح وجعلوہ فی المساجد کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے تاکہ جب زوجین چلیں گے آئیں گے کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے لیکن پھر جون جون مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلی آئیں تو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجہ گھر میں جاتا ہے اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا بلکہ وہ وہاں جا کر عبادت خانے کے اندر اپنے گرجہ گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لئے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شریح حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی آسان نکاح فرمایا گیا ہے وہ ہے جس کے اندر اخراجات بہت کم آئیں ہم نے نکاح کو پیدا کر دئیے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح دیکھئے اور ان کو جو جہیز حضور نے دیا ہے اس کو دیکھئے اور زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کیجئے